کہ ایک انسان کے دل میں خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور وہ خود کیسے ڈائیگنوز کر سکتا ہے کہ مجھے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے جب بلیٹ پیشر والے مریض کا بلیٹ پیشر مسلسل ہائی رہنے لگے اور مسلسل ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک رہنے لگے اوپر کا بی پی تو سمجھ جائیں کہ آپ کو دل کا کوئی عرضہ شروع ہو گیا ہے یا وہ شخص جس کا سانس پھولنے لگے اور وہ شخص جو سڑیاں چڑھتے ہوئے ہاپنے لگے اور وہ چیز جسے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگے اور ایسے لوگ جو دوڑنے سے بھی سانس پھولنے لگے اور ذرا معمولی سا بھی قدم بڑھائیں تو ان کی سانس پھولنے لگتی ہے تو بنیادی طور پر اس میں جو چھاتی کا درد ہوتا ہے کہ اگر آپ سڑی چڑھے یا آپ وک کرے اور اس کے بعد آپ کا سانس پھولنے لگے اور سانس قابو میں نہ آئے واپس نہ آئے اور اس جگہ پر چھاتی پر درد ہونا شروع جائے تو اس کے معنی یہ کہ اب یہ وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں دل کی کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو وجود میں آ چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر وہ مریض جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہوں شوگر کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کا یہ کہ ان کا جو دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے اس کو اگر دل کا دورہ ہوتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے وہ پریشان جاتا ہے لیکن اگر شوگر پیشنٹ ہو تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے اس کا دورہ اتنا نہیں ہوتا کہ سینے میں درد ہو یا وہ پریشان ہو اس کو ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا یہ شوگر پیشنٹ کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ پرابلم یہی رہتا ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ پیشنٹ جو کہ بہت زیادہ مٹاپے کا شکار ہیں وہ پیشنٹ جو کہ وقت سے پہلے بہت موٹے ہو گئے ہیں عموما یہ ہوتا ہے کہ پچیس سے دیکھے تیس سال تک کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اپنی تصاوری کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے پیٹ نکل جاتا ہے لیکن پچیس سال سے پہلے عموما جو لڑکے ہوتے ہیں وہ عموما ان کا پیٹ بھی اندر ہوتا ہے وہ سلم بھی ہوتے ہیں اور دل کے دورے کے پرسنٹیٹ ان میں کم ہوتی ہے گو کہ پچیس سال کے بندے کو بھی دل کا دورہ ہو سکتا ہے لیکن جس کا وزن زیادہ ہو جس کو کولیسٹرول ہوتا ہو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا دل کے معاملات ہو گئے ہیں سب سے پہلی چیز جو دل کے معاملات میں ہوتی ہے کہ اس میں جو رئیے ہوتی ہیں جو وہ بند ہونا شروع جاتی کولیسٹرول کی وجہ سے دوسرا یہ کہ دل کا سائز پڑھ جاتا ہے یہ عموما پچاس سال کے بعد کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کے دل کا سائز جو ہے وہ بڑا ہونے لگتا ہے عموما جب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے دل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پھوکتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے لنگس کی کیا پوزیشن ہے اور یہ ان کے لنگس میں کتنی طاقت ہے ان کو کیوں سانس پھول رہا ہے تو وہ مختلف مراہل ہوتے ہیں جدید دور ہے تو اس میں یہ ٹیسٹ کروانا جو ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اپنے جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کریں کسی حکیم سے مشورہ کریں کہ ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں تو اب زمانہ بہت آگی